اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خریرات سے ہوں گے بیلکم بیک مائی نیو بلاگ آج ہم کھیتوں میں آئے ہیں اور آج ہم توڑنے والے ہیں ساگ ساتھ میں بات ہو اور اس جگہ کا جو فریش ہوا ہے بہت مزا آیا ہے شہر سے بندہ کھیتوں میں آئے نا تو تازہ تازہ اب وہ ہوا ملتی ہے بڑا اچھا سکون ملتا ہے آسو بھائی جانا بھی غاز کٹیں گے اور پھر یہ لے کے جائیں گے اپنی کھوتی ریڈے پر اور کھوتی ریڈے اس نے اس سے اگر روک دیا ہے والش والے دنوں میں جو ویلج کے اندر رست ہوتے ہیں وہ زیادہ خراب جاتے ہیں بڑی دکت ہوتی ہے جلتے ہوئے اب دیکھیں یہاں پہ نہ تو ریڈی چل سکتی ہے نہ ہی بندہ موڈ سیکل بڑی مشکل سے آتا ہے امی امن ہمارے ساتھ آئیے ایر ماشاء اللہ بہت زیادہ لگے ہیں ابھی کچھے ہیں اگر پکے ہوتے تھا متار کے کھاتے لیکن ابھی کچھے ہیں دیکھیں بہت زیادہ ہیں اب دیکھیں یہاں کھوتیاں بھی سیانی ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کون سا رستہ ہمارے گھار کو جاتا ہے اب خود بخود چلے جا رہی ہے اتنی گندے رستے میں بھی بھائی جا رہی ہے خود بخود کوئی ڈرائیور نہیں اس کے ساتھ ڈرائیور پیچھے پیچھے جا رہا ہے امن اور ساد عظیم اور ان کی ممہ جا رہی ہیں آگے آگے انہوں نے جا کے توڑنا ہے باتھو اور ساگ میں بھی ان کے ساتھ اڑھاؤں گا آپ دیکھیں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا بڑی مدیدار ویڈیو ہوگی آج کی اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دہات میں جو ہمارے جانور کا گوبر ہوتا ہے وہ ہم اس فصلوں میں آکے پھینکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب نئی فصل بیجنی ہوتا ہے اس گوبر کو ہم فصلوں میں پھیلا دیتے ہیں تو یہ ایزے خاد استعمال ہو جاتا ہے فصل بہت اچھی زیادہ ہوتی ہے اور گروت سے ہی کرتی ہے اور یہ ایزے ایک خاد کی طرح ہی ہوتا ہے یہ گوبر اتنی اس کی طاقت ہوتی ہے جو ہم فصلوں میں مطلب پھینک دیتے ہیں اور پھر پھر شہر میں مطلب دھیات میں اس کی کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی ہے اگر وہاں ہی پہ رکھیں تو سڑکوں پہ پھینکنا پڑتا ہے جب بارش آتی ہے تو بڑی دکت ہوتی ہے سمیل بھی بہت زیادہ آتی ہے پھر وہاں پہ مچھر وغیرہ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گندگی ہو جاتی ہے پھر اس لئے فصلوں میں آکے یہ ریسٹی ہو جاتا ہے اور کام کا بھی ہو جاتا ہے ہاتھ کم میں نے اپنے بالوں پہ لگوایا تھا تیل جس کے ایسے بال چپکے ہوئے تھے اور تھنڈ زیادہ تھی تو میں نے پھر رمال بھاند لیا تھا تو آج کی ویڈیو اس ہی لک میں ہی بنے گی کیونکہ رمال اگر میں اتاہتا ہوں تو بال چپکے چپکے ہیں سوئے ہوئے ہیں پھر پالوں کو جگانا نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر جو رنڈ ہیں وہ جاگ جائیں گے انہیں دکت ہوگی ہم انہیں دسٹرپ نہیں کریں گے آج ہمیں ایسے کپڑا باندھے ہوئے اور رنڈوں کو ہوا نہیں لگوائیں گے ایسے ویڈیو بنائیں گے بہت زیادہ مشکل چلنا ہوتا ہے کھیتوں میں پکڑنڈیاں سی بنی ہوتی ہیں اب یہ کیڑا دیکھو نالی کے اندر جا رہا ہے نالی کے اندر ہی جا رہا ہے بڑی مشکل سے چلتا ہوا ساتھ میں آواز دیتا ہے مجھے اٹھا لو ساتھ بھائی ہاں ہمارے ہاتھوں کا سہارا لیے وہ چل رہے ہیں یہ گرنا جائیں دھیان سے خیرے ترے مجھ کی آجرے تھکاں شڑ رہے ہیں او تھوڑا پرے جلو میں گیا اوہو بچی ہے بچ کے بچ کے بننے پر چلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے ساتھ ساب کو اٹھا لیا ہے ایسے میں نے اٹھایا ہوئے ہیں بڑا خوش ہو کے جا رہی ہے اب ہم چلتے جا رہے ہیں بلکل خراب ہوا پڑا چاکے ہیں ایک سار سے تو گرا ہوا ہے اوہ یہ دیکھو اور بھی گر گیا لیکن بچ گیا ابھی ساتھ ساب بیر کھا رہے ہیں بیر توڑ کے دیا تھا بیر کھائے جا رہے ہیں پہنچ آئے ہیں ہم اپنی میل لوکیشن پر اس زگا سے ہم نے ساغ وگرہ باتھو گیا توڑنے ہیں باتھو بہت زیادہ پیدا ہوا ہوا ہے ہم نے اگایا نہیں تھا لیکن خود بخود ہو گیا اس کا فیدہ یہ ہے کہ یہ ساغ میں جلتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ساغ جب اس سے پکتا ہے تو اس سیڑ سے بھی اس سیڑ بھی بہت زیادہ ہے اب یہ اسمہ توڑ رہی ہے ساغ باتھو بیجتے وقت یہ آلو بہر رہ گیا تھا لیکن بہر ہی پوٹ گیا زمین کتنا اچھا سلا دیتی ہے اگر اس کے اندر انسان چلا جائے تو یہ کھا جاتی اسے اگر بیج دیا جائے اسے کوئی بیج اس کے اندر بو دیا جائے تو یہ پیدا کرتی ہے بہر پڑا ہوا بھی آلو پیدا ہو گیا ہے یہ فلم ہمارے ساتھ آئی تھی بڑا تنگ کھا رہی ہے رکھتی نہیں ایک جگہ جس جگہ جاتے ہیں پیچھے پیچھے دیکھیں یہ فوجی کی طرح اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے ہمارے تھوڑا سا بات ہم نے توڑ لیا ہے امی جان ہے جو وہ دوسرے فصل میں گئی ہے مطلب اس جس طرف ساگ ہے اس طرف امی جان توڑ رہی ہے تو ہم نے تھوڑا سا سام توڑ لیا ابھی جاتے ہو تھوڑا اور توڑیں گے کافلہ ابھی ایک رستے سے دوسرے رستے کی جان رامہ دما ہے اب ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں جس جگہ سے نہیں گزر جاتا واپس آتے ہیں کہتے ہیں پاپا مجھے گزارو یہاں سے کریں مٹیارے فصلوں میں کام کرتے ہوئے خاص بنا رہی ہیں اپنے جانوروں کے لئے لگی ہوئی ہیں دے بدے کر کے یہ پرالی سٹاک کی ہوئی ہے جانوروں کے لئے اس کے چارے میں کٹ کے کھلانے کے لئے اس جگہ سٹاک کی ہوئی ہے کیونکہ دہات میں گھروں میں جو اتنا نہیں ہوتا سٹور کرنے کے لئے جگہ نہیں ہوتی پھر جانور بھی ضائع کرتے ہیں وہ خراب کرتے ہیں پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ گھر کی مٹیارے ہوتی ہیں نا جی آگ جلاتے وقت اگر آگ نہ لگے نا لکڑیوں کو تو پھر یہ ہی لے لے کے جلاتی رہتی ہیں جانور نہیں کھاتے پھر چلے کھا جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ گھر سے دور سٹور کر دیتے ہیں جب جاتے ہیں تو تازی اٹھا کے خاص کے ساتھ لے آتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں جا رہا تھا تو امی عمد نے مجھے بتایا کہ پاپا جی یہ سنڈی دیکھیں مجھے نا یار سنڈیوں سے بڑا سنڈیوں سے جتنا ڈار لگتا ہے جتنا ڈار تقریبا مطلب کسی جانور سے لگتا ہو سور سے یا شیر سے لگتا ہے سنڈیاں کبھی میں نہیں پکڑتا ہوں سنڈیاں سنڈیاں ہونا تو میں پھاگ جاتا ہوں دور میرے گھر میں سبزی ہے اور سبزی میں سنڈیاں ایک دفعہ میں مولی نکالنے گیا سبزی میں سے مطلب لینے گیا تو مجھے سنڈی نظر آگی میں نے مولی چھوڑ دی میں واپس آگیا ہوں اس کے بعد میں سبزی میں نہیں گیا بچوں کو کہتا ہوں کہ جا کمولی لے آؤ یا گونگلو توڑ کے آؤ یا سبزی توڑ لو مجھے کہتا ہے میں نہیں توڑتا ہوں بڑا مجھے تقریبا بڑا مجھے ڈار لگتا ہے کیونکہ پتا نہیں کیوں یہ عجیب سی مخلوق ہوتی کولی کولی سی عجیب سی سام تو پکڑا ہے ایسے پکڑا نہیں جا سکتا کٹتا ہی نہیں ہے بس ایسے نفرت ساتی ابھی میرے پاس پڑی ہے دل کا رات دور ہو جاؤ لیکن ویڈیو بنانے کے لئے اس کے پاس بیٹھا ہمیں پہلے صحیح سلامت تھی ہم نے اٹھایا تو یہ ایسے بند ہو گئی تھی اب پھر یہ پڑی رہے تو پھر یہ بھاگنے شروع جاتی دیکھیں اب نیچے گر گئی ہے اب نیچے گر کے جائے گی کئی اور ڈھنڈے گی پتے وغیرہ کھائے گی بڑی ظالم ہوتی یہ کولی کولی سی مجھے بتا رہی تھی کہ پاپا آپ سام سے نہیں ڈڑھتے ہو اور ہم سنڈیوں سے نہیں ڈڑھتے کہتی کہ ہم سنڈیاں پکڑ لیتے ہیں آپ سام پکڑ لیتے ہیں تو ابھی میں نے سنڈی دکھائی ہے تو یہ کین چانی ہے بھاگ گئی دور کہتی مجھے بھی ڈال لگ رہا ہے جیسے مجھے ڈال لگا تھا تو یہ بھی ڈال گئی تھی اب نہیں پکڑ رہی سنڈی سنڈی خود ہے اس سنڈی سے کیا ڈال لگ گئی لیکن آپ ڈال گئی ہے چھوٹی سے سنڈی ہے بڑی ہوں بڑی ہوں پھر نہیں ڈریں گی اب ہم جا رہے ہیں واپس کیتوں کے بنوں سے گزرتے ہوئے بڑا پیارا محول ہے ایک تو سورج مطلب نہیں نکلا اور اب وہ ہوا بڑی پیاری پیاری سرسوں کے پھولوں کی خشبو آ رہی ہے ساتھ میں ادھر آلو بیجے ہوئے ہیں یہ گر گئی ہمیں آمان کپڑے خراب دی نہیں ہوئے ماما تھیری مارے گی کپڑے خراب نہ کریں چل ٹھیک ہے تو اس جگہ ساغ لگا ہوا تھا تو میں نے اتنا ساغ دوڑ لیا ہے ہمیں آمان نے پکڑ دیا اور ایک کال آئی ہو یہ خاص اسمہ کال سنڈ رہی ہے ہم توڑتے ہیں تھوڑے سے بیرن کے لیے پھر ہم نکلتے ہیں گھر کے جانب امی جان کو لیں گا وہیں ساغ توڑ رہی ہے پھر ہم گھر جائیں گے ایک ساغ کو بنائیں گے بیروں کے جانب ہم آگئے ہیں بیروں کے پاس ایک بیری ہے اس کے بیر کافی میٹھے ہیں ہیں تو کچھے لیکن ابھی بچوں کو توڑ کے دیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے میٹھے ہیں ہمیں توڑ کے اور بھی دو تو ہم موٹے موٹے بیر اور توڑیں گے امی جان یہ ساغ توڑ کے لائے تھی یہ ہے امی کھڑا ہے ساغ بلا یہ ہے توڑیے کا ساغ اور میں کچھ جو توڑ کے لائے تھا جو یہ پتے ہیں یہ والے پتے ہیں یہ ہے گو بیر آیا اور یہ ہم باتھو لے کے آئے تھے توڑ کے کافی سارا ہے ماشاءاللہ امی کاٹ رہی ہے اب مطلب وہ دیچکے میں بنائیں گے اس میں مرچن ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں پالک پھر یہ ساغ رنیں گے پیار پن رہے ہیں جی ویجیٹیبل پلا ہو رائس مان رہے ہیں برینی بن رہی ہے یہ پیاز پیازوں کو تڑکا لگایا جوا رہا ہے اس کے بعد فائنل ہو جائے گا یہ چاول بھیگے ہوئے ہیں اے تھوم کٹو آئے پھر میں آرڈر ملا ہے کہ پالک اور سبز مرچے لے ہیں ساغ میں ڈالیں ہیں ہم جارہے ہیں ساتھ یہ نزدیک شاپ اور جگہ سے لے گئے ہم پالک اور مرچے سبز اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں گی پھر ہم دے جائیں گے گھر میں ساگھ مٹھیں گے یہ لی ہے جی دو کٹھیاں پالک اور ایک پاو مرچے سبز ہمیں کافی ہیں ماشاءاللہ ہم آگ گئے ہیں گھر میں پہنچ آئے ہیں نظریق شعب تھی تو پیدل ہی گئے تھے سبزی ہماری تقریبا مکمل ہو گئی اب تقریبا ہمیں اور کس چیز کو ضرور نہیں پڑے گی اگر پڑے گی تو لے آئیں گے نظریق دکانے ہیں اب اس میں انہوں نے چال ڈال دی ہے چکن کے کچن چکن اور ڈالا جا رہا ہے اس میں دیسی گھی دیسی گھی میں بنے گی بریانی بڑی مزدار لزید میٹھی میٹھی کھٹی کھٹی تاہی سازی پالک تھی زیادہ امیجہ نے کہا کہ ایک گھٹی واپس کر دیں کیونکہ ہمیں ایک گھٹی کافی ہے اس میں ہم نے باتھو بھی ساگ بھی ڈالا ہے اور اس کے علاوہ پالک زیادہ ہو رہی تھی تو ایک گھٹی ہم واپس کریں گے کیونکہ جب تک ہمیں اسے بنائیں گے تب تک یہ مرچھا چکی ہوگی تو ہم واپس کر دیتے ہیں پیسے لے گیا ہم واپس ہاں ویر پہ دے گا اور تنکڑا سور پہ چھک دے گا چیز لینے تو ہی جا لیا اس کی ممہ سلانے گئی تھی وہ خود سو گئی تھی یہ نہیں سویا اٹھکے بہر آگیا وہ اندر سوئی ہوئی ہے یہ لو ساد یہ لو اور لے لو اس چلے میں لیدہ آگ جلائی جا رہی ہے جسے ساگ بنے گا لیکن آگ نہیں جال رہی کھانو بڑی شیئر ہندی آگی جلدی نہیں دکھو کھانا کال سننے کے لیے ہمیں چھت پہ آنا پڑتا ہے جب کال ہوتی ہے آتی ہے تو اس وقت دماغ نحسوس کراتا ہے کہ ابھی چھت پہ چڑھنا پڑے گا سینیوں پہ چڑھ کے جائیں گے بڑی دکت ہوتی ہے ابھی کال آئی تھی تو میں اچھاتے پہ آیا تھا میرے ساتھ آئے تھے ساد اور امی آمن امی آمن نے چینج کر لی ہے واپس جانے کے لیے وہ یہ کہتی ہے ممہ کپڑے آپ ساتھ لے کیا ہی ہو تو بدلنے کیوں نہیں دیتی مطلب یہ اس کا شوق ہے کہ تقریباً سوٹ بدلتی رہتی ہے اچھا لگتا ہے اسے اور ویسے بھی کیوٹ سی ہے تو سوٹ چینج کرنا ہے اس کی حدث بان دی یہ اچھا ہے چٹ ہے چلیں پھر اچھا تیاری تقریباً ہماری بھی مکمل ہونے والی ہے ساغ نیچے تیار مکمل ہو گیا ہے رائس بھی بیانے بھی بن گئی ہے ابھی نوش فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تیاری کرتے ہیں اس کے بعد پھر واپس کو جاتے ہیں صاحب صاحب کو میں نے کیا ہے تھوڑا سو غصہ وہ روٹ کے جا رہا ہے مجھ سے شیریوں کی جانب جا رہا ہے نیچے اترانے جائے گا پھر کہے گا پھر مجھے نیچے اتا رہا ہے ابھی جا رہا ہے گر جاؤ گے نہ جانا آگے اوہو بچھٹی کی خالے آج پہ کھڑے ہو کے نیچے کا نظارہ بڑا دیکھنے کوتا ہے کمال کا اب دیکھیں نیچے کتنا پیارا ماول ہے موپر آج پہ کھڑے ہو کے کیسے خوبصورت ماول بنا ہوئے نیچے جانبار بھی کھڑے ہیں سارے ریٹھے نیچے آجو 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 بڑا آدھکار نیچے جانے کے لیے کتنا جانا آجو 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 میں لے جاتا ہوں بریانی ہماری تیار ہوگئے اب ما شاء اللہ دستر خان سچ چکا ہے سارے آئیں گے کھانا کھانے کے بات تیاری ہو رہی ہے نکی کچھ نے کر لی ہے کچھ کریں گے پھر ہم چلے جائیں گے باپس یہ بنایا ہے نازیہ صحبہ نیچے بڑا جدید لذید مزدار کی کوتر چاک کریں بھینس کے چھیں تھن ہے ماشاء اللہ دودھ کافی دیتی ہوگی چھیں تھن ہے اس کے یہ بھینس چیک کریں مامو جان بتا رہے ہیں کہ اسے چار ماہ ہو گئے ہیں آس ہے اس وقت بڑی سستی ہے مامو جان ہمیں دکھا رہے ہیں اس کی قیمت اس وقت ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہے تو جب یہ نزدیک لگے گی سونے تو تب تک یہ کافی مہنگی ہو جائے گی مامو جان ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ خرید الحمدللہ ہم گھر میں سے اسلامت پہنچ آئے ہیں اس جگہ مامو جان نے ہمیں ایک بھینس دکھائی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے خرید لو آپ کی کام آئے گی مطلب یہ تھوڑی سستی مل رہی ہے اور چار مہنے ہو گئے ہیں اسے مطلب ایک بچہ دینے والی ہے اور تقریباً چھ ماہ بعد اسے مطلب جو بھی بی بی ہوگا وہ مطلب اس وقت یہ صحیح مہنگی بھی کہے گی تو میں نے دیکھ تو لی تھی پساند بھی آگے تھی لیکن اس وقت اتنا آرینجمنٹ نہیں ہے کہ میں وہ خرید پاؤں لیکن بہتر ہو ہوگا شاید یہ ہمارے لئے لیکن جو اللہ چاہے گا ویسا ہوگا ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا کیونکہ رب جو چاہتا ہے اپنے بندے کے لئے بہتر چاہتا ہے بچے بھی کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور چاہے وغیرہ بنائی ہے وہ پی رہے ہیں تو میں اپنے اندر آیا ہوں ابھی ویلوک کا انڈ کرنا ہے تو دودھ جو ہم لے کیا تھے وہ ہم نے فریج میں سٹوڑ کر دیا ہے فریج ابھی چلا دیا ہے سیمن پر فریج کی ہوئی ہے کیونکہ جلدی کون ہو جائے گی تو سوتے وقت ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا چلتے رہے گی تب تک ہم اسے بند کر دیں گے تو ساری گولنگ اس کے مکمل ہو جائے گی اور فریج جو یہ دودھ ہے وہ فریج ہو جائے گا اور کافی دن تک یہ دودھ چل سکتا ہے اگر فریج ہو جائے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چیئے رہنگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور عظیم ارشد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بائی بائی